یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ڈنڈی بھی لگی ہے اور ڈنڈی کس کے ساتھ لگی ہے ابوے کے ساتھ بڑی ڈنڈی لگ گئی ہے تھوڑی نہیں لگی باوی لگ گئی ہے مجھے نہیں پتا یہ مصرہ پڑھا تو حرشاہد قادری صاحب نے ہے تو اللہ ان کو بھی زہد دے کوئی کہندہ نہیں پوتکارا ماما عجیب تماش بھی نہیں ہے کسی کا پترگار نہ باپ کو نین پڑتی ہے عجیب تماش بھی نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں باپ سے بڑی ڈنڈی لگی ہے نہیں ہے اور ہم بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن قربان جاؤں ماں باپ ہے یہ بھی بڑے کلیجے والے ہوتے ہیں ہم لائیو انسلٹ کرتے ہیں باپ یہ میری ماں کی دعا ہے اب بابا دعا کرتا رہا ہے نہیں بتاؤ مجھے یہاں کیا بابا دعا کرتا رہا ہے یہ اللہ میرے منڈے نگڑینا نہیں لائیو انسلٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی لائیو انسلٹ بلکل اس کے موہ پہ اس کو دکھاتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تو کیا بے نے دعا نہیں کی تھی یا رجی ابتماش بھی نہیں ہے نہیں لکھوانا تو یہ لکھاؤ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور حضرت جی یہ آپ تب سمجھو گے جب آپ باپ بنوں گے کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اپنی اولاد کو لہو پلا کے حضرت جوان کرتا ہے میرے والے صاحب وابڈا سے میرے ریٹائیڈ ہیں وابڈا میں تو بعد میں لائن سپریٹن ڈو ہے میرے والے صاحب پہلے میرے والے صاحب لائن مائن تھے جو کھمبے پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں اور میرے والے صاحب کے اس بازوں میں راد ہے اور اس پاؤں میں بھی راد ہے دو بار میرے والے صاحب کھمبے پہ گرے تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے یہ میری ماں کی دعا ہے نہیں ہے وہ میرے لئے کھمبے پہ چڑھا تھا وہ میرے لئے چڑھا تھا یہ اس طرح نہ کرو یار یہ باپ سے معاشرے نے کیوں دوشنی لے لی میں تو بہت بار اپنی موجودگی میں کسی کو نہیں پڑھنے دیتا میں گئے نا پائی تھلے پڑھ میں نہیں ترکلو ہے ڈنڈی سننی ہے ہاں ماں اور باپ کی شان میں اگر کچھ آتا ہے تو سنا یہ خالی ماں والا میں نہیں سننا کوئی بھئی علماء موجود ہاں ایک جگہ جا کے قرآن پاک میں یہ علیہذا بھی بیان ہوئے کہ بھئی ذرا ماں تھوڑی کمزور ہوتی ہے اسے ذرا ایکسٹرالارڈ کر لینا باقی تو ہر جگہ یہی آیا وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَةَ وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَةَ وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَةَ اور باپ عزی اللہ میں نے اس دن بھی بات سنائی تھی اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے یہ وہ باغ ہے جتنا سونا ہوگئے اتنا سونا ہی کاٹ ہوگئے اس کو مولانا روم نے بھی لکھا وہ کوئی بات تھا نا بوڑا ہو گیا وہ رات کو کھانسی کرتا تھا نون ہوں نیدر نہیں سی پہن دی وہ نے کہنا کی طرح ابا ساری رات کھڑا ہوں کھڑا ہوں کر دیں میں نے انہوں نہیں نیدر پہن دی اللہ ظالم بیٹا وہ گیا جا کے ابا جی دیکھو کہاں دنے ماں پہ اولاد دی خوشی خوش رہن دے ساری رات کھانگ دے ایسا نون جڑینہ نیدر نہیں پہن دی تو اسی جڑینہ اے میرا کمبل لگو تو اسی دنگران لے کمرے جی سون جائے وہ تو باہت تھا نا دردی اولاد کی خوشی میں خوش رہنے والا تھا اس نے جناب وہ جو اے نا کہاں جس طرح میرا پتر خوش تو مولانا رون کہتے ہیں وہ بابے کا پوتا آگے بڑا منڈے تھا پوتا اور اس نے دادا جی سے نا وہ کمبل لے لیا اور پاؤں پہ رکھ کے نا درمیان میں سے پھاڑ دیا آدھا جو ہے نا وہ اس نے دادے کو دے دیا آدھا اپنے پاس رکھ دیا تو وہ باپ اپنے پتر کو محبت کر کے کہتا ہے پتر کار کمبل اندھا ٹیر لگا ہے تو دادے دا کمبل کہوں پاڑ لے یہ ایدھے کمبل دا کی کرنے انہیں کہا بھائی یہ ایدھا کمبل ایس لی دکھے ہے یہ تو تسی کھنگ ہوگی نا یہ تو نعمت ہے ان کی کھانسی بھی نعمت ہے یہ نہیں ملتے اور سائنس نے بڑی ترقی کر لی بڑا کچھ آپ کو بازار سے مل جائے گا لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ وہ استینہ ہیں جن کو ایک بار مسکر آ کے دیکھو تو ایک مقبولہ دیکھا سواب ملتا ہے لاؤ بازار سے کوئی ایسی چیز اس کو ایک بار دیکھو تو آج کا سواب ملے اور ایسی استینہ یہ نہیں کہ دن میں ایک ہی بار دیکھنا دوسری بار ہی نہیں دیں گے ہزار بار دیکھ ہزار بار دیں گے اور قربان جاؤں حضرت یہ تو ان کے لئے بھی ہے جن کے پاس نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز جمعہ ادا کر کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے اللہ اس کے سارے سگیرہ گناہ ماف کر دے گا اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو سگیرہ ماف ہو جاتے ہیں تو اگر ان کی کرو گے تو اس لئے یہ خوب حضرت جی خوب آج ان کے پاس نہیں ہیں ان کو پوچھو جا کے یہ ہوتے کیا ہیں یہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہوتے کیا ہیں آج مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیا لیکن حضرت میرے پاس ماں نہیں ہے اور جو باپ کے سینے سے سینہ لگا کے ٹھنڈ پڑتی وہ تو پڑتی کہیں نہیں ہے جو ماں کی گوز میں سر رکھ کے سکوہ ملتا ہے وہ تو ملتا ہی کہیں اللہ نے بڑا اور وجہ دیا لیکن ماں نہیں ہے اس کو میں بتاؤ ماں جو میں فرانی جگہ آ گیا لوکہ نے میرا بڑھائی تھی اور میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ میں کوئی اتنا پڑا پڑا نہیں ہوا یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں یہ میری ماں اور میرے والد کی دعا ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس اس وقت سائیکل اڑا کرتی تھی میں اپنی ماں کو سائیکل پر سہر کروایا کرتا تھا میری جو سب سے پہلی تنخواہ مجھے ملی میں نے اسے اپنے بوجی کو اس وقت میرے بوجی کی ساٹھ ہزار تنہا تھی اور پہلی سائلری مجھے کتنی ملی میں نے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کیا تین ہزار سائلری ملی میں نے اس کے اپنے والد کو شود لے کے دیئے میں نے اس کا اپنی ہمی کو شود لے ہم تو حضرت اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کاری نہیں سکتے میں بھی بچوں والا ہوں میں بھی بی بی والا ہوں ہاں میری بی بی کیا کرتی ہے یہ محبت دیکھو بچوں میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جی جب ان کا کچھ لینا ہو نا کیونکہ سیال کورٹ بڑا چھوٹا سائری ہے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پر جاتے ہوئے لوگ پہچان لیتے ہیں لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں دکانوں والے پیسے نہیں لیتے ہیں من سے اب میری مجبوری ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دی کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نکاب کر کے جاتی ہیں میں نکاب کر کے بلار میں گیا تھا لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان دیا تھا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو لیکن جانا پڑتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی معبت کیا آیا تھا کیا کرتی ہے حضرت جی بلار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے پتر میں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے بلار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں سچ بتانا حضرت کبھی ہمیں سے کوئی ماں کو لے کے گیا بلار ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے کوئی نہیں لے کے جانا وہ ساری جنہی سارے چاہوے ہی دیئی جیسی قدی ہوتے نہیں لیکھے بڑیاں نو پہے دنے وہ جوڑا دل کر دے لیں لیکن قدی بھی نہیں بودی ہے کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بہدار اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کہ چیک کی یہ جوتی میری ماں کو سونی لگی بھی کہ نہیں پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کیا کرے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی نہیں بولتے حضرت جی ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں امام حسن بسری کہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو توافے قابع کرتے دیکھا اس نے پیچھے گھٹری رکھی ہے میں نے کہا اس کو کیا فتا پڑی کہ یہ گھٹری میں کیا رکھا ہوئے کہتے ہیں جب تواف سے فارغ ہوا اس نے گھٹری کھولی تو اندرز ایک بڑیا نکلی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں یہ میری ماں ہیں اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آئے ہیں اور پورا حاجس کو کندوں پر اٹھا کے کیا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد زیع کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تک ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے ان کے ساتھوں بطن کرو راتی راتی پیر دباؤ پنیاں تیل لاؤ پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو دیکھو دوسری یہ جس جس کے پاس ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا علمی ہے منداؤ جا کے نا اتھے ویڈ لفٹنگ کر کے بعد بقت سارے ہمیں پہلے مانوی ڈراندہ ہے ہاں سب سے پہلے باپ کوئی ڈراتا ہے اس لیے یہ ان کی قدر کرنی ہے یہ بذہار سے نہیں ملیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ بیریوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گے لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ نہیں ملیں گے اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیریوں کی سنو ضرور لیکن اچھا سلوک کرو اپنی بیریوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پہنانے سنو ضرور لیکن نہیں کتے بھی ڈنڈی نہ مارو اور پہنانا تو بالکل ہی چنگا سلوک کرو میں نے اس جن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب میں پینگ چڑھا ون گئی تو ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا آپ نے تو حضرت شیمہ کے لئے کملی بچھا دی تھی اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو حضور کیا کرتے جائے حضور نے تو شیمہ کے لئے کملی بچھا دی تھی میں پینگ چڑھا ون گئی تو ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں ونگا مان دی تے اور چڑھا دی ویرہ کولو مانگ دی بھائی میں سنگا حضور خوب محبتیں نچھا ورک کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو اور پھر دیکھو پھر رام کیا لگتی ہے پھر دیکھو رام کیا لگتی